دوستو انڈرویڈ فون میں کوئی اپلیکیشن ہو نہ ہو واتس اپ ضرور چالو ہوتا ہے بڑے سے لے کر بولا تک یہاں تک کی بچہ بھی واتس اپ کے آئیکن کو دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ یہ واتس اپ ہے پر کیا آپ جانتے ہیں واتس اپ کو ہم تک پہنچانے والا کون ہے اور کس طرح اس نے بھیڑ سے ہٹ کر اپنی اکلک پہچان بنائی اگر نہیں تو چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں واتس اپ کی سکس سچوری دوستو انسان کا اگر ارادہ پکا ہو تو وہ ہر اس ممکن کام کو کر سکتا ہے جسے کرنے سے پہلے ایک عام انسان تس پار سوچے سوشل میڈیا کی اس ٹرنڈ میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا ایپ واتس اپ ہے یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں اور اس بات کو بھی ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ دن بھر میں اگر ہماری انگلیاں واتس اپ پر نہ جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ بھئی دن کی شروعات ہوئی ہی نہیں ہے ورس اپ کی بات کی جائے تو بھئی یہاں پہ ہوتی ہے چیٹنگ ویڈیوز وغیرہ شیئر ہوتی ہیں بات چیت ہوتی ہے جس کے ذریعہ آپ دور دراز بیٹھے رشتہ داروں سے اچھے سے بات کر سکتے ہیں ویڈیو کال کر سکتے ہیں تمام آپشن سینس میں چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس یونیک ایپ کو ہم تک پہنچانے والے کون تھے دراصل دوستو اس اپلیکیشن کو دو دوستوں نے مل کے بنایا تھا دوہزار ساتھ تک یہ ہماری اور آپ کی طرح سمپل انسان تھے یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا اپلیکیشن بنایا جائے جسے امیر اور گریب دونوں ایک طرح سے یوز کر سکیں ورس اپ بنانے والے ان دو دوستوں کا نام تھا برائن ایکٹن اور جین کوم چلی جانتے ہیں ان دو دوستوں کے بارے میں ڈیٹیل میں برائن ایکٹن سینٹرل فلوریڈا میں رہتے ہیں یہ ویدیش میں ایک میڈل کلاس فیملی سے بیلونگ کرتے تھے انہوں نے 1994 میں سٹینفورڈ یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں گریجویشن کی سال 1997 میں انہیں یاہو کمپنی میں کام مل گیا اور ان کی ملاقات جین کوم نام کے ایک شک سے ہوئی جو بعد میں ایک بزنس پارٹنر بھی بنے نو سالوں تک یاہو میں کام کرنے کے بعد ایکٹرین نے لگ بھگ 25 لاک روپے کی سیونگ کر جوب کو بائی بائی کر دیا اب بات کرتے ہیں جین کوم کی جن کا جن میں ایک بہت ہی گریب گھر میں ہوا ان کا جن 1976 میں یوکرین کے چھوٹے سے شہر میں ہوا تھا ان کے پتا کا کنسٹرکشن کا کام تھا جین کوم نے ایک سٹیٹ یونیورسٹی سے گڑت اور کمپیوٹر ویگیان میں گریجویشن کی بعد میں ان کو ایک ہیکنگ کمپنی ووو میں نوکری مل کئی چلی اب جانتے ہیں دوستو کیسے ہوئی ان دونوں کی ملاقات تو دراصل ہوا یوں کہ ایک دن یہو آفیس میں ایکٹن اور جین کوم کی ملاقات ہوئی تھی جین کو دیکھ کر ایکٹن پہلی نظر میں بھاپ گئے تھے کہ یہ بہت ہی پدھیمان انسان ہے اس کے ساتھ مل کر ہم آگے کی پلاننگ کر سکتے ہیں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی ووٹس اپ کا آئیٹیا کیسے آیا اور کب آیا سال 2009 میں ایک فلم دیکھتے ٹائم جین کوم کو ایک ایپ بنانے کے بارے میں آئیٹیا آیا اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسا ایپ بنایا جائے جب مجھے اور میرے دوستوں کو بتائے کہ فلم میں کیا چل رہا ہے اور جس پر کوئی چارج بھی نہیں لگتا ہو من میں ایسا خیال آیا تو انہوں نے اپنے دوستوں کو سنگ اس کے بارے میں ڈسکس کیا جین نے یہ آئیڈیا ایکٹن کو بھی بتایا شروعات میں ایکٹن کو سمجھنے میں پریشانی ہوئی لیکن بعد میں اس نے ہاں کہہ دیا وہ دونوں کوڈنگ ماسٹر تھے تو ان کے لیے یہ کام کرنا اور بھی آسان ہو گیا لگ بگ ایک سال ایسے ہی بیٹنے کے بعد انہوں نے کچھ نیا کرنے کی سوچی جنوری دوہزہ نو میں جین نے ایپل کا آئی فون کھریدا لیکن اپنے جم کی پالیسی کے اکارڈنگ وہ اپنے فون کو وہاں پہ یوز نہیں کر سکتے تھے پھر اس نے سکائپ کا استعمال کرنا شروع کر دیا لیکن ایک دن یہ اپنا پاسورٹ پھول گئے ان پریشانیوں سے تنگ آ کر انہوں نے ایک ایسے ایپ کو دنیا کے سامنے لانے کے بارے میں سوچا جو صرف ایک فون نمبر سے لوگوں کو آپس میں جوڑ کر رکھے اور اس کے بارے میں انہوں نے اپنے دوستوں کو بھی بتایا پھر دونوں نے مل کر واتس ایپ پر کام کرنا شروع کیا اب ہم سبھی جانتے ہیں ایپ بنانے کے بارے میں سوچ لیا تو بھئی اس سے سب کچھ تو نہیں ہو جائے گا نا زندگی جینے کے لیے پیسے چاہیے اور پیسوں کے لیے نوکری اس لیے ان دونوں نے ٹوٹر اور فیس بک جیسی کمپنیوں میں اپلائی کیا لیکن دوست افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی قسمت ان کا وہاں پہ ساتھ نہیں دیا اس لیے ان دونوں ہی کمپنیوں سے انہیں باہر نکال دیا گیا اس لیے ان دونوں نے اب واتس ایپ پر ڈبل محنت شروع کر دی اور اپنی کڑی محنت اور لگن کے ساتھ ہی جیسا کرنا چاہتے تھے انہوں نے ویسا کر دکھایا یعنی کہ واتس ایپ بن کر تیار ہو گیا لیکن اس میں پریشانی بھی کم نہیں تھی جیسے جب واتس ایپ پر ریجسٹریشن کی باری آتی تو ان کے لیے جو اوٹی پی آتا تھا اس کے بدلے میں جن کے ایکاؤنٹ سے پیسے کٹ ہو جاتے تھے دوسری سمسیہ یہ تھی کہ اس میں کبھی میسج آتا تو کبھی نہیں آتا ایک دن جن نے ایکٹرن سے کہا کہ کیوں نہ یار اسے چھوڑ کر کوئی نوکری ٹھونڈ لیتے ہیں ایکٹرن نے گسے میں کہا ہم نے ابھی بیچ میں چھوڑ دیا تو ہم سے بڑا بے وکوف کوئی نہیں ہوگا کچھ مہینے ہمیں ابھی اسے اور دینے چاہیے پر تب تک واتس ایپ میں کوئی خاص ایمپرویمنٹ نہیں ہوا اور دونوں کا بینک بیلنس خالی ہو گیا تھا دبی ایکٹرن نے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنے سبھی پرانے دوستوں کو اپنے پروجیٹ کے بارے میں بتائیں ایسا کہنے سے شاید پیسوں سے ہماری تھوڑی ہیلپ ہو جائے یہ سوچ کر انہوں نے اپنے سبھی پرانے دوستوں کو جو یاہو میں کام کرتے تھے انہیں اس پروجیٹ کے بارے میں بتایا سبھی دوستوں سے انہیں کافی سارے پیسے ملے اور یہاں سے انہوں نے پھر سے واتس ایپ پر کام کرنا شروع کیا اور آخر کار یہ کام پورا کر ہی لیا سال دوہزر دس سے دوہزر چودہ تک واتس ایپ کے یوزرز پورے ورلڈ بھر میں پھیل گئے دوہزر چودہ کے لاس تک واتس ایپ یوزرز کے گن تیس ساٹھ کروڑ سے بھی زیادہ ہو چکی تھی اس سمائے واتس ایپ اتنی تیزی سے آگے بڑھلا تھا کہ ہر مہینے اس سے دھائی کروڑ یوزرز چھوڑنے لگ گئے تھے دوہزر چودہ میں جس کمپنی فیس بک نے انہیں نوکری دینے سے منع کر دیا تھا اب انہوں نے ہی بیس ملین امریکی ڈالرز یعنی کی لگ بھگ ایک لاکھ چودہ ہزار کروڑ میں واتس ایپ کو خرید لیا آج بھی پوری دنیا میں دوستوں واتس ایپ کے ہی سب سے زیادہ ایکٹیف یوزرز ہیں اور دوسرے سبھی میسنجر ایپس کو یہ ایپ پیچھے چھوڑ چکا ہے فورس کی ریپورٹ کے انہوں سار جین کام سکس پوائنٹ ایٹھ بلین ڈالرز کی سمپتی کے ساتھ دنیا بھر کے سب سے امیل لوگ کے سوچی میں دو سو دوووے نمبر پہ ہیں وہیں برائن ایکٹن تین بلین ڈالرز کی نیٹ فرد کے ساتھ پانس سو اکی آنوی رینک پہ ہیں یہ وہی دو دوست ہیں جو پیسے کی کمی کی کاران ایک ٹائم واتس ایپ پر کام چھوڑ کر نوکری کرنے کی سوچ رہے تھے آج یہ دونوں دوست صرف پچپن لوگ کی ٹیم کے ساتھ پوری دنیا میں واتس ایپ کی سرویس چلا رہے ہیں کھر دوستو واتس ایپ آنے پر سبھی لوگ ایکسائٹڈ تھے کیونکہ وہ ایک ایسا فری ایپ استعمال کرنے والے تھے جسے دنیا میں کہیں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے انہیں یہ بہت ہی بہترین آئیڈیا لگا کہ ایک چھوٹے سے ایپ سے اتنی آسانی سے دنیا کہ کسی بھی کونے میں بیٹھا انسان اپنی کوئی بھی تصویر یا ویڈیو کو اتنی آسانی سے بھیج سکتا ہے واتس ایپ کی لانچنگ بے حدی چپچاپ طرح سے ہوئی ایک سٹاف میمبر نے جب قوم سے کہا کہ آپ نے پریس یا ویژیابن کے لیے کسی کو کیوں نہیں بلائیا یہ بات آتی تو ہمارے پروڈکٹ کی تھوڑی اچھی پبلیسٹی ہو جاتی اور جو کام آج آپ کا ہوا ہے وہ ایک سال پہلے ہی ہو جاتا اس پر قوم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں میڈیا پریس یسا باتیں ضرور ہمارے پروڈکٹ کی پبلیسٹی ہو جاتی لیکن جو ویلیو آج ہمارے پروڈکٹ کو ملی ہے وہ شاید ایسا کرنے سے کبھی مل نہیں پاتی یہی وجہ ہے کہ ہمیں دیری پسند ہے لیکن ہمیں جلدبازی کے لیے غلط فیصلے نہیں آپ کو بتا دے کہ قوم اور ایکٹر نے شروعات میں یہ بات سوچ رکھی تھی کہ وہ میڈیا سے دور رہیں گے اور انہیں کوئی اپ ڈیٹ نہیں دیں گے اور انہوں نے دو ہزار گیرہ میں واتس اپ کے وائرل ہونے کے بعد میڈیا میں اس سے جڑی کوئی جانکاری نہیں تھی اور دو ہزار تیرہ میں واتس اپ نے ساری چیٹ اپس کو مات دیتے ہوئے مارکٹ پر اپنا کبسہ چما لیا اور اپنے ساتھ دو سو ملین یعنی کہ بیس کروڑ یوزرز جول دیئے واتس اپ کے کو فاؤنڈر برائن ایکٹر نے فوبز کو یہ بات بتائی تھی کہ ایک دسمبر دو ہزار تیرہ کے بعد سے ہر دن واتس اپ پر دس لاکھ نئے لوگ لاغ ان کر رہے تھے اس ٹائم سب سے زیادہ ایکٹیو یوزرز واتس اپ کے ہی ہیں دوستو پریزنٹ ٹائم میں چین کا ویچیٹ لے لیں یا جیپین کا لائن ایپ اس کو واتس اپ بہت پہلے پیچھے چھوڑ چکا ہے اسے میں بھارت میں واتس اپ کے چھے کروڑ سے بھی زیادہ ایکٹیو یوزرز ہیں تو دوستو یہ تھی ان دو دوستو کی کہانی جنہوں نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری اور اپنے بلند ہانسلے کے دم پر اس دنیا میں واتس اپ جسی اپلیکیشن کو لانچ کیا اور آج کروڑوں کے مالک بن بیٹھے ہیں آپ کو ان کے جیون سے کیا سیکھنے کو ملا ہمیں کامنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں